دوستو میں فراز ملک اس وقت کاشی کی ایک مسجد جس کا نام گیان واپی مسجد ہے کافی زیادہ چرچہ میں ہے یہ مسجد لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد کی طرح اب اس مسجد کو بھی چھین لیا جائے گا کیا ہے پورا معاملہ کیا ہے پوری خبر آپ کو بہت آسان بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا ساری خبر آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس معاملے پر اب لوگوں کی کیا پرتکریائیں آ رہی ہیں سنی بک ووٹ کیا کہہ رہا ہے اساد الدین اویسی نے بھی ٹویٹ کیا ہے اس کے علاوہ جو مندر پخش کے وکیل ہیں ان کا کیا کہنا ہے ساری چیزیں آپ کو بہت آسان بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ سبھی کو بتائے کہ جب بابری مسجد کا کیس چل لیا تھا تو اس وقت بھی بابری مسجد کی جگہ پر خودائی کروائی گئی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے نیچے مندر کے کوئی ابشیش تو نہیں ہے خودائی کے بعد یہ پایا گیا کہ یہاں پر کچھ مندر کے ابشیش پائے گئے ہیں جس کے آدھار پر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہاں پر پہلے رام مندر بنا ہوا تھا ایسا ہی کچھ معاملہ آپ گیان ویپی مسجد میں ہو رہا ہے بابری مسجد کا فیصلہ آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ہیسٹیک بھی ٹرین کرائے گیا تھا کہ بابری مسجد تو ابھی جھاکی ہے مطھرہ کاشی باقی ہے تو یہ نعرہ اسی گیان ویپی مسجد کے لیے ٹرین کرائے گیا تھا گیان ویپی مسجد کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک مندر ہے کاشی بشمنات مندر اس مندر کے بلکل برابر میں ہی یہ مسجد بنی ہوئی ہے کاشی بشمنات مندر ٹرسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے کیونکہ بلکل پاس پاس مندر اور مسجد ہیں جس کو لے کر ہمیشہ سے یہ بیوا چلتا آیا ہے کہ یہ مسجد مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے اس کو لے کر کئی بار کوٹ میں کیس بھی گیا ہے لیکن ایسے سنوائی ہوتی رہتی تھی فیلال اب سیویل کوٹ نے ایک آدیش دیا ہے سیویل کوٹ نے ایس آئی کو یہ معاملہ سوپتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد کا جو پرانگڑ ہے اس کی کھدائی کر کے ہمیں ریپورٹ دیں کھدائی کے دوران آپ کو نیچے کچھ مندر کے ابشیش ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں اس کی جانکاری آپ ہمیں دیں بہت جلد سیویل کوٹ نے یہ کہتے ہوئے ایس آئی کو معاملہ سوپ دیا ہے سیویل کوٹ نے جیسے ہی یہ آدیش ایس آئی کو دیا آدیش دینے کے بعد سنی بک ووٹ کا بیان سامنے آیا ہے اور سنی بک ووٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس آدیش کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں گے سیویل کورٹ نے یہ جو آدیش دیا ہے یہ پلیسز آف برشف ایکٹ کے خلاف ہے پلیسز آف برشف ایکٹ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں سن 1991 میں ایک قانون بنایا گیا ہمارے دیش کے اندر کہ آزادی کے بعد سے جو دھارمک ستھل سن 1991 میں تک جہاں پر بنا ہوا ہے وہ وہی پر بنا رہے گا چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو مسجد مندر گردوارہ کچھ بھی ہو جو دھارمک ستھل جہاں پر بنا ہوا ہے وہ وہی پر بنا رہے گا اس کو نہیں ہٹایا جائے گا اس کو ہٹا کر کسی دوسرے دھرم کا دھارمک ستھل وہاں پر نہیں بنایا جائے گا پلیسز آف برشف ایکٹ یہ ہے یہ ہمارے دیش کے اندر قانون بنا ہوا ہے تو سنی بک ووٹ کا یہی کہنا ہے کہ سیویل کورٹ نے یہ جو آدیش دیا ہے اس ایکٹ کا اُلنگن کیا ہے تو اسی بات کو لے کر سنی سینٹرل بک ووٹ ہائی کورٹ جانے کا پلان بنا رہا ہے اسالدین اوویسی نے بھی اس پر اپنا ٹوئٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ بھی بابری مسجد کی طرح ہے اور اس معاملے میں بھی بابری مسجد کی طرح ہی ہوگا اسالدین اوویسی نے لکھا اول انڈیا مسلم پرسنل ووٹ اور مسجد کمیٹی کو معاملے میں ترنت اپیل کر کے صدار کروانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اسائی سے دھوکہ دھڑی کی سمبھابنا ہے اور اتیاس دھوڑایا جائے گا جیسا کہ بابری مسجد کے معاملے میں کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ اسائی سے دھوکہ دھڑی کی سمبھابنا ہے خودائی کے دوران اسائی وہاں پر مندر کے افشیس نکال سکتا ہے شاید یہی کہنا ہے اسالدین اویسی کا وہیں جو وکیل ہیں مندر پخش کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہندو پخش کی ایک بہت بڑی جیت ہے اسائی کو جو یہ رپورٹس اپنے کیلئے کہا گیا ہے یہ ہندو پخش کی ایک بہت بڑی جیت ہے تو فیلال یہی ہے پورا معاملہ آپ دیکھنے والی بات ہوگی کہ بکھ ووڈ ہائی کورٹ میں جا رہا ہے تو ہائی کورٹ اس معاملے پر کیا سنبھائی کرے گا فیلال سبل کورٹ نے یہ جو آدیش دیا یہ سراسر پلیسز اور ورشپ ایکٹ کے خلاف ہے تو دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا کچھ ہوتا ہے جیسے ہی کوئی نئے اپ ڈیٹ آتا ہے آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو جاؤں